بیوی بیمار ہے نہیں مانا دل کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہو گئے چل جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ صادق ہے مانو گے نا اگر زبان میں اور دل میں اور تو منافق ہے نا کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تستیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی وہی ہیں منافق دل والے جو بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے نعرہ تقویر نعرہ نسان نعرہ غوثیہ وہ دل باطن ہے زبان ظہر ہے اس کے ساتھ باطن نہیں ہے وہ فرقوں میں چلی گئے اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا پھر کوشش کروگے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دلیار میں پھر کوشش کروگے اخبار سالہ پڑتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ہی کہے دل کہے گا اللہ 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 سمجھ دل کہے گا اللہ اللہ لامیالد و لامیولد دل کہے گا اللہ اللہ اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں زبان اقرار کر رہے دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر رہے اب زبان میں زہر دل میں باطن باطن اور زہر مل گیا زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہے دے اللہ ہی کہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ زبان کا کمال ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو یہ جو تمہارا اقفہ یہ اس کا کمال ہے اس لوتھرے کا کیا اقفہ کا کمال ہے وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ اور اس کمال ہے یہاں گونجتا ہے ارش مولا والے سننے بن کے مست ملنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے لاکھ ظلم و ستم سہیں گے یہ کمال ہے یہ کمال ہے یہاں گونے گا ارش مولا والے سنیں گے اس تمہاری نماز کو یہ دل ارش مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا مہراج ہے اگر پوری زندگی میں دو رکاتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکاتوں سے بہتے ہیں یہ نماز حقیقت ہے اور یہ تمہارا پہلا پہلی سنت ہے حضور پاک وارے حرام میں جاتے کیا کرتے ہیں نمازیں تو تھی نہیں ذکرِ الہی کرتے ہیں پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان مناتے ہیں نمازیں اس وقت بھی نہیں تھی نمازیں تو بعد میں اتریں اس وقت مسلمان کیوں کرتے ہیں ذکرِ الہی کرتے ہیں بھر ذکرِ الہی کرتے رہے کئی سال کرتے رہے ذکرِ الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے پھر جب نمازیں اتریں شبِ مہراج میں اتریں تو پھر وہ الکوں میں نہیں اٹکی سیدھی سینوں میں گئیں یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے پانچ رکن ہیں پہلا رکن کلمت اور کلمے کے لیے حدیث شریف افضل ذکر کلمت اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے اتا کرپٹیں لیتے میرا ذکر کار خریدو فروغ میں بھی اس سے غافل نہ ہونا یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے اللہ 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 تم کہتے ہو حروفِ مکتیات میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا حضور پاگ نے چمکا ہوا سینہ دیکھا وہ سینے سے سینہ لگا لیا وہ سارے علم سینے میں خود بخود دیا آ گیا اللہ سے اللہ اللہ کر اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑتا رہا ہے اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو محمد رسول اللہ ہی پڑھے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہا ہے یہ لوگ اللہ اللہ میم والے نور سے ہدایت ہیں اور آگے کتاب سے ہدایت ہے کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمراہ بھی کر سکتی ہے لیکن اللہ اللہ میم والے نور کی ہدایت والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے ایک قدیشی میں ہے کہ ذاکر کبھی گمراہ نہیں ہوتا یہ مانتے ہیں اسے غلطی ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے یا مرضی ہو جائے یا بابی ہو جائے تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی دین و دنیا کی بھلائی گوھر شاہی میرا ماہی تیرا ماہی گوھر شاہی وہ سنی کا سنی رہے گا بغیر مقالت کبھی نہیں ہو سکتا ہر آدمی کو گمان ہے اللہ تعالیٰ میرے پر بڑا میربان ہے جس سے پوچھو کیا حال ہے بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے بڑا کرم کیوں اتنا بڑھ ہوں اتنی سیت ہے کرم نہیں تو اور کیا اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے بڑا کرم کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر بن گیا کرم نہیں تو اور کیا اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو تمہاری نادانی ہے اور یہ چیزیں تو کافروں کو بھی دیں ہیں جو کافروں کو دیں ہیں وہ تم کو دیں تمہارے پر کے کرم ہوا ہے اگر تم نے اس کے کرم دیکھنا کہ واقعی اس کے کرم تمہارے پر ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ وہ آیت ہے کہ کیا ایمان والوں کے دل وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر اللہ میں جھک جائے اس کے ذکر میں جھک جاؤ دو چار پانچ چھے دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا ہسکرونی ہسکرونی ہسکرون تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جھمتا الٹا وحشی تو ہوتی ہے الٹا اس کے خلاف ہو گئے تو تمہارے پر آپ کا کوئی کرم نہیں اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہاں میں لیتا اپنے آپ کو پہچانے کا راز میں کیا ہوں میرا مرشد کیا ہے اور مجھ پہ رب کتنا کریم ہے یہی ایک اسوٹی ہے بندے اور رب کے درمیان ایک اتھیار ہے وہ دل ہے کہتا ہے اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس ٹیلفون کو ساف کر لینا اور کسی چیز سے تلق نہیں ہے اس دل سے تلق ہے اس دل کو ساف کر لینا اب دل ساف کیسے ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے وہ بھی دل ذکر کرے تو زبان سے زبان پاک ہوگی نا دل سے دل پاک ہوگا نا جب وہ دل کا ذکر سیکھے گا تو اس کا دل پاک ہو جائے گا ساف ہو جائے گا اگر ٹیلفون ساف بھی ہو ٹھیک بھی پڑا ہو تب بھی اس کو دو بجلی کی تاروں کی ضرورت ہے اگر یہ ساف ہو جائے تب بھی اس دنیا کا نظام بجلی کا ہے اس دنیا کے نظام نور کا ہے اس دل میں ذرہ بھی نور آ جائے جس طرح لوئے کو لوئے سے نسبت ہے مکنا تیس معمولی سے سوئی کو دور سے کھینچ لیتا ہے تامبے کو کیوں نہیں کھینچتا ہے نسبت ہے نہ لوئے کو لوئے کو کھینچتا ہے اسی طرح ذرہ سے بھی نور آ جائے وہ نور کا گولوے سے پیوست ہو جاتا ہے اور آدمی کو اس سے نسبت ہو جاتی ہے اب لوگ دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی قبول نہیں ہوتی تب ولیوں کے پاس جاتے ہیں بھائی ان کا ٹیلی فون آئے نہیں ہے دعائیں کرتے ہیں آپ قاتبین پتہ نہیں کاب اوپر بھیجے گے کاب وہ درخواستیں دیکھیں نہ دیکھیں ولیوں کے پاس کیوں ان کے ٹیلی فون صاحب ہے نا فوراں جاتے ہیں جو بات کرتے ہیں فوراں اوپر پہنچاتی ہے جب اوپر پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور یہ جو ٹیلی فون ولیوں میں وہ بھی تمہاری طرح تھے انہوں نے اپنے ٹیلی فونوں کو صاحب کیا تو وہ وہاں پہنچ تک پہنچے تم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہو اور جب بھی ہر شخص اللہ علا کرتا ہے دل سے اللہ علا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے آپ کسی بھی شخص کو امریکہ میں بیٹھے آپ اس کو دل سے یاد کریں چالی دن یاد کریں دل کو دل سے رہا ہے اس کا حق آ جائے گی جب آپ اللہ کو دل سے یاد کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اپر نہیں لیتا ہے بھائے اس کے لئے ایک نماز پڑھو دس کا صحاب دے دیتا ہے ایک رپیان خرچ کرو دس واپس کر لیتا ہے اس سے تھوڑی سے بھی محبت کرو وہ اسے بہت زیادہ محبت پھر کرتا ہے کیونکہ وہ احسان نہیں اس میں لیتا محبت کا بدہ محبت پھر جب وہ اسے محبت کرتا ہے پھر وہ عشق کا مقام ہے جتھے عشق پہنچا گئے اتھے ایمان کو بھی خبر کوئی نہیں پھر میں تیرا اور تُو میرا میرا باہی تیرا باہی